پچھ پات سوام جی مہراج آج بھگت پرکاش کا دوسرا بھاگ شروع کیا ہے انہوں نے ساتھن پرکاش سوام جی مہراج ان ساتھنوں پر پرکاش ڈال رہے ہیں جو ساتھن پربو پرابطی کے لئے سہائی ہیں موٹش پرابطی کے لئے سہائی ہیں پورنتہ سے پورنتہ کی اور لے جانے میں سہائی ہیں پشتہ سے مانفتہ کی اور لے جانے میں سہائی ہیں دیو جیون دینے میں سہائی ہیں سادنا میں بھکتی میں جیون بنانے میں سہائی ہیں ان سب سادھنوں پر ایک ایک کر کے سوامجی مہراج پرکاش ڈالتے رہیں گے آج سوامجی مہراج نے پرتن سادھن ورنن کیا ہے کائی کے سادھن سرپتن سادھن جنون پر دیکھ سادھن کی کائی دے سوست ہونی چاہش ہے سوست سمندھی نیم مقابالن کرنا چاہش ہے یہ سب کشتی کرنے کے لیے نہیں شریر کو ویسیشی بلوان بنانے کے لیے نہیں کرور بننے کے لیے نہیں ہنسک بننے کے لیے نہیں یہ شریر دوسروں کے کام آسکے سیوا کرسکے دوسروں کی جیون میں سادھن میں سہائک ہو سکے یہ شریر اس لیے ایک سادھن کو سوست سمندھی نیموں کا انوپالن کرنا چاہش ہے شریر سوست ہوگا سادھن کا شبہ رمب اچھا ہوگا سادھن کے رمب میں ساجشنوں ہمیں سب کو آسن کی ستھرتا پہلے چاہش ہے شریر روگی ہوگا تو آپ ستھر آسن پر کبھی نہیں بیٹھ سکو گے کبھی کہیں خارش ہو رہی ہے کبھی کہیں پیڑا ہو رہی ہے تو آسن تو ستھر چاہیے دھیان میں بھی اور سادھن میں آگے بڑھنے کے لیے بھی اتیر شریر کی سوست کا انوار ہے شریر سوست ہوگا تو پھر آسن بھی ستھر ہو سکے گا تو آپ کو ہلنے جلدے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایک آسن پر ستھر روپ سے بیٹھ سکو گے جو سادھن کی ڈیمانڈ ہے سادھن کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا آسن بلکل ستھر ہونا چاہیے کچھ سمیں کے لیے دھیان کے لیے تو سوام جی مہاراج نے ہمیں کہا ہی ہے نا دھیان ہمیشہ بیٹھ کے آنکھ بند کر کے پیٹھ بلکل سیدھی رکھ کے ریڈ کی ہڈی بلکل سیدھی ہو ایم بنا ہی لے جلے یہ چوتھی بات مت بھولیے گا آپ اس بات پر ہم دھیان نہیں دیتے ستھر ہونے کے لیے نشتل ہونے کے لیے آپ کو دیوار کے سہارے کی ضرورت ہے لیٹھ شئے گا سوام جی مہاراج ہے اس نو اوبجیکشن آپ کو کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہے بیٹھ شئے گا موڑے پر بیٹھنے کی سوفے پر بیٹھنے کی ضرورت ہے بیٹھ شئے گا پرشیش بندوں پر دھیان رکھ شئے گا یعنی آپ کو دھیانست ہونا ہے تو دھیان ہمیشہ بیٹھ کے آنکھ بند کر کے ریڑ کی ہڈی بلکل سیدھی اور بینہ ہلے جلے جہاں ہلنا جلنا شروع ہو جاتا ہے وہاں دھیان نہیں رہتا وہ جھٹ جپ میں یا دوسری کریاؤں میں پرورتت ہو جاتا ہے عطیب آسن کی ستھرتا دیوی سجنوں بہت ضروری ہے عطیب سوامجی مہراج قایا کے سادن کے انترگت چار آسن مکھ ورنن کرتے ہیں ان آسنوں سے سوامجی مہراج ہمیں آشو آسن دیتے ہیں کہ ہمارا شریر سوست رہے گا ہمارا آسن ستھر ہو سکے گا ہم آسانی سے جتنی دیر کے لیے دھیان کے لیے بیٹھنے چاہیں گے بیٹھ سکیں گے ہمیشہ سادکشنوں چل پھر کہیں سادنہ نہیں کرنے چاہتے ہیں بہت دیری ہو جائے اس سے سادنہ بیٹھ کے شی کرنے کی ضرورت ہے اور بیٹھنے کا احیاس ہر سادک کو ہونا چاہتے ہیں یہ کب شریعت یہ کب دانگیں جواب دے جائیں گی جب آپ بیٹھ نہیں سکو گے تب آپ کبھی کسی دھنگ سے بیٹھ ہوگے کبھی کسی دھنگ سے بیٹھ ہوگے پاچن شفتی برد بستہ تو آکے ہی رہے اس کو کون روک سکتا ہے جو اس سے جڑوی باتیں ہیں ان پر تو ہمارا وش نہیں ہے لیکن جن پر ہمارا وش ہے وہ تو ہمیں پالن کرنے ہی چاہیں سواسمندھی نیموں کا پالن سادک چنو ہر سادک کو کرنا ہے یدی آپ کو سادنا میں جیون ویتیت کرنا ہے تو یدی سادھارنا جیون ویتیت کرنا ہے تو جیسے بھی ہے سب ٹھیک ہے لیکن سادنا میں جیون اپنانا ہے بنانا ہے کچھ پرابطی کرنی ہے کچھ اوپر چڑھنا ہے کچھ آگے بڑھنا ہے پرماتمہ کی اور پرماتمہ کی اور بڑھنا ہے انترمکھی ہونا ہے تو ان سب چیزوں کے لیے شریر کی سوستہ انیواری ہے چار آسن سوامجی مہراج نے لکھے ہیں آپ سب کو یاد ہوں گے جو بھی کوئی آپ کر سکتے ہوں کیا کیجئے گا سوامجی مہراج نے لکھا ہے تو لابکاری ہوں گے ہم سب کے لیے ایک صد کے لیے ایک صد کے لیے